اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے إلى السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كرحا فملاقیه فَأَمَّا مَن نُوتِعَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَتَوْفَيُحَاسَمُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَوْمُ قَرِبُ إِلَى أَحْلِهِ مَسْرُورًا جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پرور بگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے پھر تو اس سے جا ملے گا اب جس کا نامہ اعمال اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا وَأَمَا مَنْ اُوْجِئَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهِرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا سُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُوا سُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ فِي أَحْلِهِ مِسْرُورًا اِنَّهُ وَرَنَّ أَلَّنْ يَحُورًا بَلَا اِنَّ رَدَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّبَقِ وَالْلَيْلِ وَمَا وَزَقُوا وَالْقَمَلِ الَتَّزَقُوا لَتَرْكَبُنَّ قَبْقًا عَنْقَبَقُوا فَمَا لَهُمْ نَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرْئَا لَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جس کا نامہِ عمال اس کی پیپ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکائے گا اور دوزق میں داخل ہوگا وہ اپنے اہل و آیال ہی میں مگن رہتا تھا وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کرنا جائے گا کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکھٹا کر لیتی ہے ان کی اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے فروا یکذبون واللہ اعلم بما یععون فبشرهم بعضاد علیم اللہ اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا عجر ہے ورک اللہ العظیم